ہیلو بچوں ایم فرم لالبا گل سنٹر کالیج اور میں آج اردو کی کلاس لوں گی کلاس ٹویلت کے لئے کلاس ٹویلت میں آپ کی نصر میں حفثانہ داستان خاکہ نگاری اور نوول نگاری ہے تو نوول نگاری کے بارے میں میں آپ کو اردو کے بارے میں اردو میں اردو کے عدد پر نوول کس طرح سے آئی یہ میں بتاؤں گی تو نوول اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مسنوی یا داستان کے بارے میں جو کی خیالی قصے ہوا کرتے تھے لیکن نوول ان سے الگ ہٹ کے وہ نصری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو پیش ہوتی ہے پیدائی سے لے کر موت تک انسان جن حالات سے گزرتا ہے اسے اپنی زندگی میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ سب نوول کا موضوع ہوتا ہے معنی کہ اس نوول حقیقت کے بہت قریب ہوتی ہے اگر اس میں کوئی کردار ایسا گڑھا بھی جاتا ہے جو حقیقی نہیں ہے تو بھی یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی قصے اس طرح کے واقعات اس کردار کے ساتھ جوڑے جائیں جو حقیقت سے بلکل ساتھ لگیں ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی خیالی قصہ ہے اب نوول ورڈ کہاں سے ہے نوول اردو لفظ نہیں ہے بنیادی طور سے لفظ ایتالوی ہے یعنی کہ ایتالین ہے جس کا معنی ہوتا ہے عجیب انوکھا یا نو اردو میں نوول کی ابتداء انگریزوں کے دور سے آئے انگریز لوگ نوول لکھا کرتے تھے اور ان کے اثر میں آنے کے بعد کچھ لوگوں نے نوول کی شروعات کی کچھ لوگوں میں سب سے پہلا نام آتا ہے ڈیپیٹی نزیر احمد کا ڈیپیٹی نزیر احمد بہت ہی مذہبی خیالی انسان تھے اور اپنے معاشرے یعنی کہ سماج میں تمام پھیلے برائیوں کو ختم کرنے کے بھی وقالت کرتے تھے تو ان کو جب اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے وقت یہ بات پیش آئی کہ بچیوں کی تعلیم کے لئے کوئی کتاب کہاں سے لیں جائے انہوں نے بہت ڈھونڈا انہیں کوئی کتاب نہیں ملی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی میرات الاروس تو ڈیپیٹی نزیر احمد پہلے نوبل نگار اردو ادب میں مانے جاتے ہیں اور ان کی کتاب پہلی نوبل مانی جاتی ہے جس کا نام ہے میرات الاروس